اللہ ہاں یقین جڑا مولی بدا کالیج کی آنڈا ہے حجو بابا جیندہ ہے زندہ ہے حجو بھی زندہ ہے حجو بابا جیندہ ہے زندہ ہے اب بدا مولی بھی کیا آنڈا ہے کال سن تیرے دین جالبہ آگئی ہے تیرے نکلنی نہیں میں نے پتا ہے توں کرنا ہے تکر لے اگے نہ دے سی توں کرنا ہے میں آگے اے ہونڈا ہے نواللئی نواللئی ماتواللہ ونواللئی جانم وساط مسیر آئی یہ حدیث تحییہ نہ کریں اللہ ہمیں ظلیل کر دیمنا ہے اللہ وقید ہے تو ہی چھین لیمنا ہے پیغمبر سنت چھین لیمنا ہے اللہ ادھے کل غیرت عزت چھین لیمنا ہے کہ ہمیں ظلیل کر دیمنا ہے ایک مند ہے نا پراجیدہ سی انہیں نے کہا بیوین طلاق دے بیٹھا طلاق دے تو بات سوچے آ باک کوٹھی بیوی دینا تو فوق بیوی بیوی دینا ہے پرشان ہوگئے کہنے لگا وہاں محترمہ کوئی غلطی مافی نہیں ہو سے انہیں کہا با طلاق دیتی ہے شریعت مسئلہ مسئلہ پہنچھا ہو جا میں بنوریٹ اور گیا کہنے لگا جی فتوہ دے میں اس تو انہیں کیا وہاں حلالہ ہوئے تو پڑھائیں کسے شریف نال جنہ اللہ بیٹھا سا رکھے نہیں عزیتو انہوں دے دیں آنگے علیہات گومنٹ دے ابو لئی ورمات تو انہوں سے رکھے ہونے جیتو انہوں چاہی دے ہونتا نہیں تے کسے شریف نال پڑھائیں کہنا کہ ٹھیک گھر گیا بیوی نالہ ہوئے گا حلالہ تحریف سمجھائی میں سمجھانا نہیں چاہتا میں نے کہا لے سوچے آج یہ کارڈ تو انہوں ہونتا ہے نا کہ میری بیٹی دے نکاہ ہے تو شریف لیا کارڈ برن ہونتا ہے نا کہ میری بیٹی دے نکاہ ہے بتیجی دے نکاہ ہے بانجی دے نکاہ ہے کہ دیکھ اس نے کارڈ آئے میری بیوی دے نکاہ ہے میری بیوی دے نکاہ ہے حلالہ کی ہے بیوی دا جہاں نکاہ ہویا نا تو پڑھایا کہ نے دو میاں بیوی دے سلا کر کے جیڑا کوٹھی دا چکی دار سی گرن میں نے انہوں نے پڑھا چکی کہنے لگا میں مری دو چند چار دن رہا نا کہتے نکاہ ہو گیا چلا گیا چار دن بعد آیا درواز کہتا ہوں میاں بیوی کے در آئے دی کہتے ہیں تو پکا رہی میں پکی ہوں جہاں بیل دیتی نا آیا وہ چودری جہاں نو چودری بنے ہاں سی دروازہ کھولے جناب تشریف لے آیا آیا وہ بیٹھو بٹھایا بیٹھ گی چاہے پوچھی پانی پلا کہہ لگا جلدی کرو طلاق دے چوہ شب کنوں کہہ لگا اور کنوں میری بیوی نوں اسے کملے ہو تو اڑی بیوین طلاق میں کیونے دے سکنا اپنی بیوین بندہ آپ طلاق دے دا ہے میں تو اڑی بیوین کیونے دے سکنا کہہ لگا نہیں جڑی تیری ہے میری ہے تو میں کیوں دیا جیتے تیری ہے تو میں دے سکنا جی میری ہے تو انہوں کہا دی تکلیب ہے کہہ لگا نہیں جڑی فیلہ حال تیسری اسطلاح فیلہ حال جڑی تیری ہے انہیں کیا ہوتے پکی میری میرے لئے کیوں کہا تو جاؤ باہر نکلیا جدو گیٹ کو پہنچیا شوچے تھے بیوی بھی گئی فیکٹری بھی گئی کو ٹیوی گئی پچھو بین دے میں انہوں پچھے گئے نے نواللی یہاں حدیث دہیاں نے کرے میں وہ ذلیل ہوندہ ہے انہوں پچھے کی بین دے نواللی ماتا واللہ ونسلی جہنم وسات مسیرہ یہاں حدیث دہیاں نہیں کرنا سنہ دہیاں نہیں کرنا اللہ امی ذلیل شوا کر دیں میں آئیے غور کی جیئے یہاں میں پیغام دینا چاہنا ومئی شاکے کے رسول ممباد ماتا بیانا بلو دا ویتب غیرہ سبیل المومنیل آئیے توجہ فرمائیے جہاں پیغمبر دی حدیث دہیاں نہیں کرنا اللہ امی ذلیل شوا کرنا ہے تو میں نے کہنے لگا میں نے مسئلہ کا حدیث سارا سمجھ آگیا نہیں کل تو ہڑی سمجھنے میں کیڑی بندہ طلاقہ تین دے ایک کیویں ہو جانتی تین دے جو تین نے ایک کیویں ہو جانتی میں کہنے نکاہ تیرا پڑھایا گیا جانے ہاں جانے مولوی صاحب نے کہا فلاندی بیٹی میں تن نکاہ کر گئی تینین کیا قبول ہے پھر تین نے مولوی کی کیا پھر دوبارہ انہیں کہا فلاندی بیٹی تن نکاہ کر گئی تین نے تن کی کیا قبول ہے تیجی مرتبہ انہیں پھر کیا تتیجی مرتبہ پھر کیا قبول کنی باری قبول کیا یہ تین باری تو میں کہا مولوی جی کنے نکا ہوئے جانے نکاہ تو ایک کئی ہوندھا ہے تین بیجوں کا نال کارج چڑھاؤ تین بٹھاؤ کارج کیوں نکاہ ہو انہیں تین انہیں کنی باری قبول کیا ہے جانے نہیں ہو تین بار ایک کو مجلس ہی میں کہا ایک کو مجلس اتھے بھی تھی یہ ایک مجلس ہے تین باری قبول 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 کبھی ہے جنے نکاہ ایک کن دیتے طلاق بھی جنے نکاہ ایک کن دیتے طلاق بھی ایک کن دی ہے تین طلاق بھی تین ہو سکتیا تین طلاق بھی نہیں ہو سکتیا ایک کو طلاق ہوئے ہی جو میں میرے توڑے محبوب جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرت دکی میں درست دیتا ہے حضرت رقانہ بن عبتیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا مابوم جی میں اپنی بیوین طلاق بھی بیٹا آپ نے فرمایا کنیاں طلاقہ دیتی آنی آدھا مابوم باتن طلاقہ دیتی آنے فرمایا فی مجلس ان واہ دن کیا ایک مجلس دے انر جی ہاں مابوم جی فرمایا جاگا کے رجوع کر لے میرے مابوم نے رجوع دھوکم دیتا ہے تو حلال دھوکم دیتا ہے حلال عزت نہیں منلی غیرت نہیں منلی اللہ غیرت انہ کو چھین لیندہ ہے ایڑا حدیث دہیا نہیں کرنے راپا دھنو والے ایمات واللہ ونسلے جہنم وسات مسیرہ نائے چکریر خیلے پنجاب بحرمانہ منزورہ مرسید خیلے پنجاب حضرت بحرمانہ منزورہ مرسید نائے چکریر مرسیرہ میرے تمہاری خوش خبری سڑھا ہوں اپنے ٹائم میں نے انہوں دے چیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دعا کر دیا آؤ دعا کرنگی انشاءاللہ دو چار بجے انشاءاللہ فرمانو اللہی ماتا واللہ ونسلی جہنم وسات مسیرہ نے وہ یہ سننا دہیا نہیں کرنا اللہ کیونے رسوا کر دیں گا ایک مولوی انہیں کتاب لکھیے اے اکی راچیدہ تے کتاب لکھیے انہیں فیدان سنت تے چنگی موٹی جی کتاب ہے تے وہ اپنے آپ نے سگ کلوان دے سگ کہ میں مدینہ دے سگ ہوں خالص کسی پہ اور نسل دا انہیں کتاب لکھی ہے اے مدینہ تجھ کو سلام اے مدینہ میں آگے چلو محبت ہی کہہ رہے ہیں اے مدینہ تجھ کو سلام کہنے 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 کہیں کی گند ہے اے مدینہ تجھ کو سلام پھر آگے کہنے کہا اے مدینہ کے پہاڑو تجھے سلام اے مدینہ کے پہاڑو تجھے سلام پھر میں آگے چلو محبت ہی کہہ رہے ہیں کہنے دو اگر بہور پڑے ہیں کہنے کہا اے مدینہ کی سبزیوں تجھے سلام اے مدینہ کے ٹماترو اے مدینہ کے پیازو اے مدینہ کے آلوو مدینہ کے قدوو بینگنو ایک لفظ لکھتا گیا ہے پھر جب سبزیاں ختم ہوئی ہیں نا کہنا اے مدینہ کی برفی اے مدینہ کے لڑوو تجھے سلام اے مدینہ کی جلے بھی تجھے سلام اے مدینہ سارا پہ رہے جلے بھی میں جگہ نہیں رکھی کہنا اے مدینہ کی جلے بھی تجھے سلام میں کہا ظالماء جہ سلام کرنتے آیا ہیں کہ مدینہ دی جلے بھی سلام کرنتے وجلہ شروع کر دیتا آئیں جہ بہت زیادہ کرتے آئیں جہ چھڑڑتے ہیں طرف الیدین دمیزہ کر لگتے ہیں جہ جناب رد کرنتے آیا ہیں پیغمبر جی سنت ہم ادا کرنا ہے یہ رد کرنے پہ آیا ہے یہ محبت کرنے پہ آیا ہے دینے دی جلے بین سلام کرنا ہے میں پوچھوں ہے یا اللہ دینے دی جلے بین سلام کرنا ہے سنتہ نکار کرنا ہے راپا دن و اللہ ماتا واللہ و نسلے جہنم وسات مسیرہ اور کرو اہلی عدیشوں پیغمبر رحمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوں سنتنا پیار کرو ایک ہوں سنتنا محبت کرو اتے کنے رفو یہ دہانا